چھتیز گھر ایکسپس میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ دیپک بدوریا اور ہمارے ایکسپس سپیشل میں بڑھیں گے آگے اور بات کرتے ہیں سب سے پہلے چھتیز گھر کی خبر کے جہاں پر سرکار نے ملے ہی دھان خریدی کے لیے پانچ دن کا سوائے بڑھا دیا ہو لیکن مگیلی کے کسانوں کو اس کا لاب نہیں ملپا رہا ہے جس سے غصائے کسانوں نے رائیپور مگیلی مکہمار پر چکا جام کر دیا کسانوں کا کہنا ہے کہ بھاردانے کی کمی اور ٹوکن نہیں کتنے کی وجہ سے ظلے میں دو درجل سے بھی زیادہ کے اندروں پر دھان خریدی بند پڑی ہے خادی ایبم وپڑن ببھا کی لاپروہی کی وجہ سے کسانوں کو یہاں پر بڑی ہی جمعیاد ہے اس کا لاب نہیں ملپا رہا ہے ایسے بھی دھان لے کر کے اندر کے باہر انتظار کر رہے کسانوں کا کیا ہوگا یہ بتانے والا کوئی بھی نہیں ہے ہاں ہمان کال کے نا نواغان چینو سمیتی مردھان بیچے بھرائیں ہمان اور اکھر پورو سے بھی ہمان بہت پرسان ہن ہمار گاؤں کے جن دن پاری رہی سے جن دن پانی گری سا کسمات اوکھر نہ ہولے خریدی نہیں ہو سکی سرکار پانچ دن بڑھائیں ہمان کہیں سوائیں لیکن بڑھائیں کہ ہمان لے کوئی مہتوہ یا اکھر کوئی فائدہ ہمان لے ملت نہیں ہے پارہ ایک کے رجیسٹر میں نامینٹری ہوئے ہیں اور میں تین چار بار آئے ہیں اور پھول ہوگے پھول ہوگے تیچے سمیتی والے لوٹاوت گئے اور میں ایک و بار دھان نہیں بیچے میں ابھی تک دھان خریدی ہوا ہے چھانیس سا جار سا سا سو اٹھا سا کنٹل بیس کیلو اس میں اٹھا ہوئے 25,628 کنٹل 80 کیلو اور اسٹارٹ میں ہے 21,149 کنٹل 40 کیلو جس کا ابھی تک اٹھاؤن نہیں ہوا ہے اور نیا بار دانہ بھی نہیں آئے اس کاران آج خریدی بند اور بار ساتھ نوٹل عدکاری رشمی گپتا جی جڑ گئی ہیں رشمی گپتا جی جس طریقے سے دیکھا جائے پانچ دن کا لاب کسانوں کو دیا گیا ویسے کسان پریشان ہے کیونکہ جب سے یہ شروع ہی دھان خریدی تب سے کسان کسی نہ کسی روپ میں یا تو پرطارک کیا جا رہا ہے یا تو ویسے ہی پریشان ہو رہا ہے اب ایسے میں پانچ دن کا انہیں لاب دیا گیا ہے اگر جو سمجھتی ہیں وہاں پر اگر خریدی نہیں ہو رہی ہے تو پھر یہ کس مطلب کا ان کا جو لاب ہے وہ کس کام کا رشمی جی آپ تک ہماری آباس پہنچ رہے ہیں جی 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 دیکھیں کیا یہاں باردانے کی کمی ہو گئی ہے اس وجہ سے خریدی توابیت ہو گئی ہے بلکل رشمی جی میرا سوال آپ سے یہ تھا میں جانتا ہوں کہ باردانے کی کمی ہے ٹوکر نہیں مل پا رہے ہیں کسانوں کو مددہ یہ نہیں ہے مددہ ہے آپ سے سوال تھا کہ آخر کیوں کمی ہے ویباستائیں کیوں نہیں تھیں جی دیکھیں یہ باردانے کی ویباستہ مارکٹ کے دوارے کی جاتی ہے اور ان کے دوارے ہی پروائیڈ نیٹ کیا جا پا رہا ہے لیکن تو آپ پر چونکہ پرشاسن میں ہیں تو ایسے میں آپ کا کیا کرتوے بنتا ہے اگر بازار اپلد نہیں کرائے گا تو باردانہ نہیں پہنچے گا دھان کے خریدی نہیں ہوگی اس کے لئے ہم لوگ کنٹینیو سے بات کر رہے ہیں مارکٹ سے ویباستہ کرانے کے لئے اور ان کے دوارے سوال دیا گیا ہے کہ باردانی کی ویباستہ کی جائے گی کتنے دن بعد میں تین دن تو بچے ہیں مسکل سب کسانوں کے پاس آخر کب دیکھئے سر بیوستہ کرانا مارکٹ کا کام ہے اور ہم لوگ اپنے اس طرح پر ان سے بات کر رہے ہیں پریابت باردانے کیوں نہیں جٹائے گئے جب آپ نے لکش رکھا کہ اتنے کسانوں کو دھان اتنا دھان خریدا جانا ہے اس سے زیادہ تو آپ خریدیں گے نہیں اب جتنا دھان خریدا جانا ہے تو اس کے لئے باردانی کی بیوستہ چونکہ پریشاسن کی ذمہ داری بنتی ہے کسان پریشان نہ ہو سرکار کا یہ اددش ہے اب کسان جو پریشان ہو رہا ہے وہاں پر سمیتھی کے اندروں پر بیٹھا ہوا باردانے کی وجہ سے تو یہ پانچ دن کا لاب ملنے والا ہی نہیں ہے کیسے گزر بسر کرے گا وہ اپنا وہی تو میں آپ سے بتا رہی ہوں باردانے کی ویسے محبتی ہے باردانہ باردانے کی کمی کیسے ہو گئی باردانہ پورے پردیس اس طرح پر کہیں نہیں ہے پاس ہے ایسی طرح حالات ہیں مطلب یہ پانچ دن صرف محل دکھاوے کے ہیں کسان بیچ نہیں پائے گا چلیے رشمی گفتا جی آپ کا بھی شکریہ آپ نے سیدھا پورو مارکیٹ پر ڈال دیا ہے چلیے جوڑنے کے لیے آپ کو بہت بہت شکریہ لیکن ہمارے ساتھ روہت کشب بھی جڑے ہوئے ہمارے سمبات داتا روہت بڑی آسانی سے نوڈل حدکار نے کہہ دیا کہ باجار سے باردانہ نہیں مل پا رہا ہے اس لیے جو باردانہ نہیں پہنچ پا رہا ہے وہ کسان کے خریدی نہیں ہو پا رہا ہے کسان کو اس سے کیا لینا دینا اس سے اپنا دان بیچنا ہے یہ ذمہ داری سمیتی کی ہے پرشاہ سنگی یہ سرکار کی ہے کسانوں کا اس میں کیا لینا دینا تھا کہ باردانہ نہیں ہے سمیتی میں لوگ نہیں ہے یہ سسٹم بیٹھا ہوا ہے دان خرید نہیں پائے گا پھر پانچ دن کی مولت کس بات کی یہ پورے پردیش میں باردانہ نہیں ہے دیکھیں بلکل صحیح آپ نے کہا کہ جس طریقے سے پرشاہ سنگ کے ادھکاری نوڑل ادھکاری اب وہ پلہ جھاڑنے میں لگی ہوئی ہے کہ مار پھیٹ پر کبھی ڈالیے کبھی ویپران ادھکاری کے اوپر میں یہ پلہ جھاڑتے ہوئے نجر آرہی ہے لیکن صاحب طور پر ایک بات یہاں پر سمجھ آرہی ہے کہ مونگیلی زیلے میں شروعہ سہی خات ہے اور ویپران ادھکاری باردانے کی پورتی کرنے اور دھان کا پریابت ماتر میں اٹھاؤ کرنے میں ناکام پیوپل ہو گئی ہے کیونکہ اگر سرواز سے ہی یہ بیوستہ سنیشت کر لی گئی ہوتی تو آج یہ سیتی نہیں آتی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج کی اس سیتی میں مونگیلی زیلے کے نواتی اپرزن کندروں میں تھی 47 دھان کھریدی کے اندر میں پوری طریقے سے دھان کھریدی بند رہا ہے جس کے چلتے کسانوں کا لگا تار اندولان چل رہا ہے آج ہی مونگیلی اور راہپور مکہ مارک پر کسانوں نے دو گھنٹے سے لے کر تین گھنٹے تک چکہ جام کیا ہے حالانکہ تذہل دار کے سمجھائے اس کے بعد کسان جرور سانت ہو گئے ہے لیکن اس کے علاوہ انیا سمیتی کندروں میں بھی ہنگامے کی خبر آ رہی ہے لیکن اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیمہدار جو ادھکاری ہے سہایت پنجیک ہے جن کے اوپر میں دھان کھریدی کرانے کی جیمہداری ہے اس کے علاوہ دھان کا اٹھاؤ اور پاردانے کی سنیچید کرانا بھی بھاگ یہ سبھی بھی بھاگ کہ ادھکاری موبائل بند کر سویچ آف کر کے ادھکاری اب دفتر میں دوکے ہوئے ہیں اور دکھاوے کے لیے سمیتی کندروں میں ان ادھکاریوں کا نمبر چستہ بھی کیا گیا ہے لیکن جب کسان کال کر رہے تو نہ تو کال کا جواب دیتے ہیں نہ تو کال اٹھا رہے ہیں اور بھی دونا دیکھئے کہ اب موبائل بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے میں سرکار جس طریقے سے بات کرتی ہے کسان ہے جیسی بتاتی ہے اپنے آپ کو تو کہیں نہیں کہیں یہ صرف محض دکھاوہ نظر آ رہا ہے ظاہر یہ پانچ دن اگر یہی حالہ تھڑ چگہ ہے تو دکھاوہ سے بہتر اور کچھ نہیں آئیے لیکن رویت سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ تین دن بچے لیکن تین دن میں بھی وہ اہک کہہ رہی ہیں نیوڑو لدھگاری کے بازار سے جب آئے گا تب یعنی کہ ان کا یہی کہنا ہے ساپ ساپ کہ ان تین دن میں بھی کوئی بھی باردانہ نہیں پہنچنے والا ہے جب آبی تک سہتالیس کندروں میں دھانگ کھریدی پوری ترکیش بند ہے اس کے علاوہ لگ بھگ نوانسی کندروں میں یہ باردانے کی سمشہ بنی ہوئی ہیں جزا پرشاہ سم کی کلیکٹر سمس بات ان کا کہنا ہے کہ ایک کندر سے دوسرے کندر میں باردانے کی بیوستہ ٹھے بدل کر بیوستہ کیا جا رہا ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ جب سہتالیس کندر آلیڈی پوری ترکیش بند ہے اور انہیں جگہوں پر ہی باردانے کی کمی ہیں تو پھر ایسے میں کیسے جو باردانے کی آپورتی پوری ترکیش ہو پائے کہ یہ بھی ایک سوال ہے ایسے میں لگتا ہے کہ پرساسن کے جو جمعیدار حضی کیاری وہ بھی پھر بات کو ٹالے میں لگے ہے کسانوں کی سمشہ کو سننے والا یہاں کوئی نہیں ہے کسان ہر ایک کندر میں ماتھا پچھی کر کے اپنی بات منوانے کے لئے کبھی دھرنا پرساسون پر بیٹھ جا رہے ہیں کبھی ہرتال کر رہے ہیں اس کے باوجود کسانوں کی بات سننے والا مگلی جلے میں کوئی نہیں ہے سوئی ہے بلکل روحیت پہلے کسان فصل اگانے میں خون پسینہ ایک کرے اس کے بعد بیچنے میں کرے اس کی زندگی ایسے ہی نکلے گی کوئی سرکار جو وعدہ کرتی کسان ہتیشی لگتا نہیں یہ حالات دیکھ کر شکریہ آپ کا جنہے کے لئے سرکار جلے کی سہاگڑ پیسی